امام تیسرا قول ہے امام احمد اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے فقیح ہے ابن حبیب ان کا بھی قول ہے کہ زمین پر پیشانی اور نات دونوں کا لگنا واجب ہے ضروری ہے دونوں میں سے ایک بھی نہیں لگی تو نمسجدہ نہیں ہوتا اور وہ استدلال کرتے ہیں حدیث کے ظاہری الفاظ سے امام احمد رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ مالکیوں میں سے ایک امام ہے ان کا نام ہے ابن حبیب یہ لوگ فرماتے ہیں اور اکثر محدیسین بھی ظاہر حدیث پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پیشانی اور ناک دونوں کے اوپر سجدہ کرنا ضروری ہے دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر چھٹ جائے گی تو سجدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہ تو فقہ کے جو اختلافات تھے وہ پیش کیے گئے ان کے استدلال وہ یہ باتیں کس حدیث سے بیان کرتے ہیں تو وہ فقہ امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ انہی کی حدیث ہے جو امام احمد اور دگر ظاہر حدیث پر عمل کرنے والے جو علماء ہیں انہوں نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اسی سے استدلال امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے انہوں نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ سات آزا پر حدیث میں ہے سجدہ سات آزا پر ہوتا ہے دو پیر اور دو گھٹنے کتنے ہوگئے چار دو ہاتھ کتنے ہوگئے چھے اس کے بعد کیا بچا پیشانی تو پھر جب ایک چیز پیشانی ہے تو پیشانی مطلب یہ ہوا کہ چہرہ پیشانی مراد لے کے چہرہ لیا گیا ہے تو ناک اور چہرے دونوں کو پیشانی میں جبہاں میں شامل کیا گیا ہے تو ناک زمین پہ ٹکے یا پیشانی زمین پہ ٹکے ایک ہی بات ہے کیونکہ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے امام عاظمہ ابو حنیف رحمت اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہے تو اس طرح سے اگر ان کی بات لی جائے جو ناک پر بھی کرنا اور پیشانی پر بھی کرنا مراد لیتے ہیں اور ناک اور پیشانی کو الگ الگ عزو سمجھتے ہیں تو آٹھ ہو جائیں گے عزو حدیث میں سات آزا پر سجدے کا حکم آیا ہے تو اس لئے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیشانی اور ناک کو ایک ہی عزو شمار کیا گیا ہے اس لئے دونوں میں سے کسی ایک پر بھی کر لیں گے تو کافی ہوگا اگرچہ کہ افضل اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو سجدے میں رکھنا چاہیے یہ ہو گئی بات اس سلسلے میں یہ ایک دوسری سنت تھی سجدے کی اب سجدے کی تیسری سنت یہ ہے